مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت ہے عقیدہ آخرت ہے اور اس میں بھی پیغمبروں کا سٹیٹس کیا ہے اللہ کا سٹیٹس کیا ہے اور پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق کیا ہے کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے جیسیس کرائیسٹ اور لوگ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبروں کا سٹیٹس کلیر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا پلس جو لوگ شوبدہ بازیوں سے امپریس ہو جاتے ہیں کرتبوں سے امپریس ہو جاتے ہیں وہ مو مانگے موٹزات پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا سٹیٹس بھی کلیر کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ ان کے سامنے سارے دلائب رکھیں انہوں نے حق بعد پھر بھی قبول نہیں کرنی اب یہ وہ آیت آرہی ہے جو قرآن حکیم میں ایک یونیک آیت ہے اس آیت کا مزاج ہی بلکل الگ ہے اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بار بار ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے بزرگی کا میار جو ہے وہ کشف کرامات موٹزات اور اس طرح کی چیزوں کو رکھ لیا ہے کہ ما فوق الفطرت کوئی چیزیں ہو جائیں کوئی فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے معاملات ہو جائیں ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے جو مرضی آپ کر لیں اور ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا ہے قرآن اس کے پر گواہ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یہ آپ نے کئی بزرگوں گا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا پہاڑ چل پڑے اور یہ دیوار ڈنگیتا ہے ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیتا دیوار بھی نالے ٹوٹ پہی قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یعنی نبی علیہ السلام تلاوت شروع کرتے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے تو گفار مکہ تو یہی گمان کریں گے کہ واقعی یہ اتنا بڑا ایک کرنامہ کیا ہے پیغمبر نے ہم اسے پیغمبر مال لیں لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی کہتے ہیں نگاہ ماری دیا کر دیتا یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے اور سپیسیفکلی اس وقت تو نبی علیہ السلام کی حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اس قرآن کو پڑھتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے زمین پھٹ جاتی اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو اور کیا چاہیے اشارہ کرو پاڑ چلنا شروع کر دے بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائے زمین پھٹ جائے دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھے اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہیں زمین میں دھاس جائیں زمین پھٹ گی تو زیرا فوج دھاس کی لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آج کے اس دور میں بھی اگر فوج زمین میں دھاس جائے تو آپ جنگ جیت کے اور مرد اقلام کرنا شروع کر دے تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا تو کیا جیزیس کرائیسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے ازن سے مٹی کی مورت میں ٹھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے ازن سے تو کیا اس وقت کے یہودیوں نے اسلام قبول کیا صرف بارہ ہواری تھے جیزیس کرائیسٹ کے جنہوں نے عیسی بن مریم کو مانا باقی انہوں نے قتل کے فتوے جاری کر دیئے وہ تو اللہ تعالی نے انہیں بچا لیا ادر بیز انہوں نے تصولی دے دیا تھا تو اللہ تعالی نے ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی اقلام کرنا شروع کر دیتے پھر بھی اینڈ ریزل یہ تھا بلللہ الامر جمیعہ تب بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہونا تھا ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالی کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے اس میں کوئی جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ مرزاد بھی ہو جائیں تب بھی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا یہ نہیں اللہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دلائل دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرنا انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کرنا تھا ہاں اگر زبردستی حق قبول کروانا ہو وہ بھی ان مرزاد کے ذریعے نہیں ہونا تھا وہ پھر اللہ ہی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے تو زبردستی تو اس نے نہیں دینی جی سیدھی سی بات ہے وہ تو اس کا فیصلہ ہے وہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْدَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نبی علیہ السلام کی کب خواہش تھی کہ آپ کا چچا ابو لہب کفر کی حالت میں مرتا لیکن دعوت دی ہاں زبردستی اگر ہدایت نبی علیہ السلام دے سکتے ہوتے تو شکیناً دے دیتے اور اگر نبی علیہ السلام کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے اترام کر کے زبردستی ابو لہب کو ہدایت دینی ہوتی تو شکیناً مل جاتی لیکن نہیں اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں نبی کا تو رشتہ دار ہے اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں اب یہ بہت سینسٹیف ایشو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان ربنا لا تزر قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب آمین تو اللہ تعالیٰ فرمارے پھر بھی مرزات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا اگر یہ ان کے ہاتھوں میں مرزات بھی آ جاتے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلتے زمین پھڑ جاتی یا مردے نکل کے باتیں کرنا شروع کرتے تھے کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا لہدن ناس جمیعا تو پھر ساری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی گمراہ کرنا چاہتا ہے نہیں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی مخلوق تو اللہ کی تھی اور پیچھے شیطان کے چال پڑی تو آلٹیمیٹلی شیطانی طاقت جیت گی رحمانی طاقت ہار گئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے ازمائش کی دنیا بنائی ہے اگر میں نے زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ایک شیطان کیا عربوں شیطان بھی ہوتے کسی کو گبرائی کی طرف مائل نہ کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے ہر انسان کی کر لیتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں تیپ آ چکے کہ جنت اس شخص کو ملنی ہے جس نے یہ جنت ارن کرنی ہے اس کے لئے ایفٹ پٹ کرنی ہے وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبائی کہنا ہے اے اہل ایمان کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ہدایت دے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُوا اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب ملتا رہے گا تکلیف ملتی جائے گی بِمَا سَنَعُوا قَارِعَ انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ یا انہیں کوئی مسئیبت ان کے گھروں میں حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهُ یا تک کہ وہ پھر آخری وعدہ اللہ کا سچا آ جائے گا انبیاء کے انکار کرنے پہ دنیا کا عذاب یا ان پہ موت کی شکل میں آخرت کا عذاب سٹارٹ ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادُ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ وعدہ اللہ نے کس نے کیا ہوا ہے مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کات ہوگے اگر تم نے میرے پیغمبر کی اتباہ کی تو ہمیشہ کی کامیابییں تمہارا مقدر ہوں گی آخرت میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیڈ لک ہوگی بھی تمہارے ساتھ یہ بیڈ لک دنیا میں دنیا میں بیڈ لک ہوگی کیونکہ یہ قانون دنیا کے وہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے اوپر رکھے ہوئے ہیں وہ بیڈ لک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ازمارہ ہوتا ہے کسی سے لے کے کسی کو دے کے وہ اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا نَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ ضرور ازمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور جان اور مال میں اور پھلوں میں نقصان سے پھر دیکھیں گے کس کا اٹیچوڈ اہل ایمان والا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس تکلیف نے بھی ختم ہی ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا کینسر کے مریض کے اوپر تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک وہ زندہ ہے موت اس کے لئے تکلیف کے خاتمے کا سبب ہے اور راحت کا آغاز ہے اگر اس نے اللہ کو رسپانس کیا ہے دنیا میں ورنہ اگلی علمہ تو اس سے بھی برا آنے والا ہے اولیاء عزباللہ ہی تعالی تو اللہ طرف مارے ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے یعنی اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کریں گے اور جہانمیوں کو جو دھمکیاں لگائی تھی وہ بھی پوری ہوں گے موسیقی